ناحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بہت سارے عباب نے استفسار فرمایا کافی نہیں اس بارے میں ظہار رائے دی کہ بھئی وہ ہم نے اکثر لوگ دیکھے ہیں وہ روحانی معالج ہیں روحانی علاج کرتے ہیں لیکن وہ تعویز وغیرہ کچھ بھی نہیں دیتے ٹھیک ہے نا تعویز دیتے ہیں نا تلسم دیتے ہیں نا کچھ پڑھنے کو دیتے ہیں کچھ بھی نہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا نام ہے بیٹا اچھا امی حضور کا کیا نام ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے بیٹا اللہ خیر کرے گا اب جائیں بے فکر ہو جائیں تو اب آپ کہتے ہو کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا نا کوئی پڑھائی دی نا چلا دیا نا وظیفہ دیا اور جناب علی وہ ماں کا نام پوچھا اور بلا جاؤ بے فکر ہو جاؤ پھر وہ لکھ لیتے ہیں کہ فلانا بن فلانا یہ ماں کا نام کیوں پوچھا جاتا ہے کچھ جہولہ قسم کے لوگ جو معاملات کو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں جو ماں کا نام پوچھے وہ جادوگر ہوتا ہے غلط بات ہے بلکل بیکار بات ہے جس فیلڈ کا پتہ نہ ہو ان کو اس فیلڈ کے بالے میں بولنا بھی نہیں چاہیے بات یہ ہے کہ بندے کے نام کے ساتھ ماں کا نام اس لیے پوچھتے ہو کہ آپ کی روحانیات ڈیجیٹلائز ہو جاتی ہے وہ کم انرجی ضائع کرتے ہوئے کم انرجی سپریٹ کرتے ہوئے اپنے کلوزنگ ایڈریس پر پہنچ جاتی ہے ونہا ایک بندے کا نام اقبال ابھی آپ نے اقبال کے نام پر چلا دیا وہ اتنی ڈائیوٹ ہو جائے گی کہ صحیح بندے میں پہنچنے میں شاید مشکل پیش آ جائے ہاں یہ ضرورت ہے کہ آپ کو اس کی شکل کا تصور اچھی طرح یاد ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ نے دعا کی اس کا نام لے کے تو جناب علی وہ دعا جو ہے وہ اس تک پہنچ گئی لیکن ذہنی طور پر لوڈ زیادہ ہے کام کا لوڈ زیادہ ہے معاملات میں جاوا بہت زیادہ ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بندے کا تصور نہ رہے کہ یار یہ بندے نے دعا کے لیے تو کہا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ تصور نہیں آرہا اب بچی ذات نے کہا تھا بچی ذات تو پورے برکے اور آبائے میں تھی تو کوئی بھی غیرت مند آمل جو ہوتا ہے یا روحانی آمل جو ہوتا ہے یا علاج کرنے والا کبھی ہی زندگی میں کسی بچی کو مو کھولنے کو نہیں کہے گا کبھی بھی نہیں کہے گا کسی بھی صورت میں نہیں کہے گا یعنی کہ کسی بچی کے ذات کا اور شخص ذات کا پردہ کھلوانا یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ کی عذاب کو دعوت دینی والی بات ہے کہ بچی نے کہا جی میرے نام فلانہ استائمہ ہے جناب میرے نام سومی ہے اب وہ ہے وہ برکے میں پردے میں تو ماں کا نام پتہ نہیں ابھی آپ نے اس کے نام پہ چلایا ہے تو سسٹم اتنا ڈائیوٹ ہو جائے گا کہ پہنچتے پہنچتے اس کی ویلیو بہت کم رہتی ہے تو ایسی صورت میں ماں کا نام پوچھ لیا جاتا ہے تاکہ آپ کی جو دعا ہے آپ کی جو سوچ ہے آپ کی جو تھنک ہے وہ جناب آلی اپنے مطلوبہ ایڈریس پر لوکیٹ پر جا کے اپلائی ہو جائے تو اس لیے پوچھا جاتا ہے اب وہ کہتے ہیں جناب آلی کو انہوں نے ماں کا نام ماں کا نام پوچھا اور کچھ بھی نہیں کیا اور پھر بھی اللہ کا شکر کام ہو گئے تو ایسا بزرگ آپ نے خود بننا ہے ہاں جی یہ نہیں کہ بتانے والے کو میسیج پر میسیج شروع کر دو نا 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 خود بننا ہے خود بننا ہے خود بننا ہے پاؤں پہ کڑے ہونا ہے آپ لوگوں کو تو ایسی صورت میں کیا ہوگا آپ نے ایک عادت بنا رکھی ہو آپ نے ٹھیک ہے وہ عادت کیا ہو کہ جناب آلی سورہ یحسین ہر بندہ پڑتا ہے ہر مسلمان پڑتا ہے اللہ سب کا بھائی سب بابا جی کا ایک سو آٹھ سال کی عمر ہونا لمبا چوڑا سفید کرتا پجاما اور سفید دھاڑی اور یام اسواق لگی انہیں کوئی ضروری نہیں ہے اللہ سب کا اللہ کا قرآن سب کا اللہ کا نبی سب کا سب کا سب کا سب کا ایک چور بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا تھا تو بھوچا بھائی کتنے سال سے چوری کر رہے ہو بھولا بھارہ سال سے بھولا کبھی پکڑے نہیں بھولا کیوں بھلا بھئی آیت الگرسی پڑھتا تھا بھولا آج کوی پکڑے کا بھولا آج پڑھنے پھول گیا تھا تو پتہ چلے بھائی ساب اللہ سب کا ہے جی کچھ بھی ہو اللہ سب کا ہے اللہ سے تعلق نہیں ختم کرنا ہے یہ اللہ سے تعلق جو نا آگے کی پوری زندگی بنایا گا دنیا تو گزر گئی لیکن آخرت بھی تو چاہیے نا بھائی ساب آخرت بھی تو چاہیے قبر بھی تو چاہیے حشر بھی تو چاہیے برزق بھی تو چاہیے ایسا نہ نہ کہ اللہ میں مو موڑ لے آپ سے ٹھیک ہے تو اللہ سے تو بنا کے رکھنی ہے وہ اللہ ہی پالتا ہے نا اللہ ہی پال رہا ہے نا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ صبح یہ سورہ یاسین ہر حال میں پڑھنی ہے سورہ یاسین پڑھنی ہر حال میں اب اس میں کیا ہوگا جب سلام ان قول امی رب الرحیم والی آیت پڑھائیں گے سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھنی میں کوئی چلہ نہیں دے رہا کوئی وزیفہ نہیں دے رہا کسی چکر میں نہیں بھسا رہا آپ کو سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھی مگر اس میں جب سلام ان قول امی رب الرحیم والی آیت پہیں گے اس کو زیادہ پڑھنے کی عادت ڈال دیں زیادہ پڑھیں زیادہ پڑھیں زیادہ پڑھیں زیادہ پڑھیں آپ کی مرضی آپ کو قرآن سے کتنی مبت ہے جو قرآن آپ کی دنیا بنا رہا ہے ہے بھائی قرآن بڑا پیارہ دوست ہے ہاں یہ اپنے ہر پڑھنے والے کو فیدہ دے دیتا ہے خواہ اس کا پڑھنے والا کافر ہو عجیب ہے قرآن اللہ کا کلام اللہ رب العالمین ہے نا تو اس کا کلام سب کو فیدہ دیتا ہے نبی پاک کی تیرے سالہ محنت ہے نا تو یہ ہر کو فیدہ دیتا ہے کیوں نبی پاک رحمت اللہ العالمین تھے آپ جو ہوں جو بھی ہوں اللہ کا قرآن نبی کا لائے و قرآن آپ کو فیدہ دے دے گا پکی بات ہے اب اس میں کرنا کیا ہے کہ سورہ حسین آپ نے پڑھنے ہی ہے آپ کو نہیں آتی کسی مولوی صاحب کے قاری صاحب کے حافظ صاحب کے قدموں میں بیٹھ جائیں نصیب بنانے کا جو عمل ہے بیٹھ جائیں ان کے قدموں میں ان سے سورہ حسین سیکھ لیجئے دیکھ کے پڑھنا سیکھ لیجئے سورہ حسین سیکھ لیں اب جو آپ روزانہ صبح سورہ حسین پڑھیں گے صبح صبح تو اس میں اس آیت کو زیادہ پڑھ لیں کتنا پڑھیں جتنے آپ کی محبت ہے جتنا آپ کا ظرف ہو کہ اللہ سے کس قدر مانگنا چاہتے ہو اللہ سے کس قدر تعلق پیدا کرنا چاہتے ہو جتنا اللہ سے قریب ہوگے دنیا کے آگے ظلیل ہونے سے بچ جا ہوگے وہ حضرت علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ فرما گئے ایک سجدہ توجہ سے گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے بچا لیتا ہے تو ہزار لوگوں سے لوگ پیسے مانگو بھیک مانگو خیرات مانگو چوری کرو ڈھکیتی کرو تو اس سے بہتر ہی نہیں کہ ایک اللہ سے مانگ لو جو اللہ دیتا اللہ بدلے میں آپ سے کچھ بھی نہیں لیتا اور جو اللہ کی دیوی کرنسی ہے نا وہ سات جگہ چلتی ہے دنیا میں بھی کام آئے گی قبر میں بھی کام آئے گی حشر میں بھی کام آئے گی بردخ میں بھی کام آئے گی اور جناب علی قیامت میں بھی کام آئے گی اور اوپر بھی کام آئے گی جی 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 اللہ جو دیتا ہے وہ ملٹی ڈیمنیشن کی کرنسی دیتا ہے تو بہتر ہے کہ دنیا میں رزانہ ڈیڑھ سو افراسز زلیل ہونے سے بہتر ہے کہ بندہ اللہ سے لے رہے تو اس میں کیا کرنا ہے سلام ان قول امر رب رہیم تھوڑی زیادہ کتنی آپ کی مرضی آپ اکیس پڑھو چالیس پڑھو ستر پڑھو میرہ جیسا لالچی آدمی جب بھی اس کو پڑھتا تھا ماجی میں تو تین سو تیرہ گندی کر کے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر پوزیٹیوٹی جو ہے انہینس ہو گئی اب آپ نے کسی کا بھی مسئلہ ہے کسی کی بھی پریشانی کسی کا بھی مصیبت میں آیا ہوا ہے کسی کو بھی بیمار ہے تکلیف ہے اس کا ڈیٹا اگر آپ کے پاس ہے نام ماں کا نام یا اس کے چہرے کا تصور بہت اچھا ہے تو آپ نے جب سلام ان قول امر رب رہیم والی آیت پڑھی تو تھوڑی زیادہ پڑھنے کے عادت بھی ڈال لی تو آخر میں روک دیں سٹاپ کر لیں اور بولیں یا اللہ فلانے 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 فلانی 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 نے جو دعاوں کیلئے کہا تھا یا اللہ ان کی پریشانی کو یا اللہ ان کی بیماریوں کو یا اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے دور فرما دے دور فرما دے بس کسی حکیم صاحب کی پریشان دور ہونے کی دعا نہیں کر دینا وہ انڈیا والی ایک بچی نے ایک حکیم صاحب کو دعا دی اور اللہ قبول کرتا ہے تو دعا کرنے کی ایک سائنس ہوتی ہے یہ سائنس سمجھ میں آگئی اب اس سائنس کو اس میں ایک لہجہ ہونا چاہیئے دعا کرنے کا وہ لہجہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے خود سکھایا امن خلق کے بیس میں پارے میں اللہ تعالی نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی جو دعا کی قبولیت کی سائنس ہے وہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا تھا اللہ تعالی فرما دے جب تم بکترین استراب میں ہوتے ہو ہول باڈی وائبریٹ کون ہے جسے تم پکاتے ہو اور تمہاری دعا کو سنتا ہے تو دعا مانتے وقت ایک کیفیت ہونی چاہیئے حالت استراب کی یہ استراب جو ہے نا آپ کے وولڈ کو ایمپیئر کو بڑھاتا ہے بوس کرتا ہے اور پھر جناب علی آپ کی گاڑی بجائے پیٹرول کے باروس سے چلنا شروع ہو جاتی ہے اور جلدی تارگٹ کو پہنچ جاتی ہے اور اللہ پاک کو رحم آ جاتا ہے گار اس نے ایکسٹرائیگل کی ہے ایکسٹرائیگل کو اللہ قبول کرتا ہے نا ویسے تو کہتا ہے لا تنفذونا مگر پھر کہتا ہے اللہ بھی سلطان اگر یہ سمجھ میں آگئی تو سائنس سمجھ میں آگئی آپ کو تو بس یہ کرنا ہے اس میں اپنے لئے بھی دعا کرتے رہیں دوسروں کے لئے بھی دعا یہ دوسروں کے لئے دعا کرنا آپ کو فیدے میں لے آتا ہے بہت بڑے فیدے میں لے آتا ہے تو اس کے بعد آگے سے شروع ہو جائیں یہ ایک آسان ٹرین ٹیکنیک ہے کوئی چلہ نہیں کوئی وظیفہ نہیں اور ریکویس ہی ہے کہ آپ مسلم ہوئے غیر ہوں پڑھنی ضرور ہے سورہ یاسین تاکہ ڈیڑھ سو افراد سے وصولی سے بہتر اللہ والا مل جائے اور اتنی بابرکت ہو کہ آپ پرسکون زندگی سے رہیں بھی پرسکون زندگی سویں بھی دعا میاد رکھی گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی